پاکستان اسٹریلیا سٹریڈیجک گروپ کی جانب سے کلاش لوگوں میں اتحائف تقسیم کیا گئے تاکہ یہ لوگ دسمبر میں آنے والے مذہبی تہوار چترمس کے موقع پر نئے کپڑے پہن سکیں کاروانی سفیرانی عمد اور محبت کے نام پر چبیس رکنی وفد نے کمرات چترال اور وعدی کلاش کا دورہ کیا وعدی کلاش پر مورد میں ایک متصر تقریبی مراقب کی گئی جس میں اسٹریلیا میں مقیم زی شان رضا جو پی اے ایس جی کے صدر ہے ان کی نمہندگی کرتے ہوئے سبتین رضا لوڈی کو آڈینٹر پاکستان نے کہا کہ ابھی یہ شروعات ہے اور آنے والے وقتوں میں پی اے ایس جی کلاش لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ کلاش کی وفد کو اسٹریلیا اور اسٹریلیا کے لوگوں کو وعدی کلاش بلائے جائے گا تاکہ دونوں مالک کے لوگوں میں ہماہنگی پیدا ہو انہوں نے کہا کہ ان کا تنظیم کلاش طلب و طلبات کے لیے پشاور اور اسٹراباد میں حاصل بھی بندانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ یہ لوگ آسانی سے عالی تعلیم حاصل کر سکے اس تقریب میں کلاش لوگوں اور ان کے منذبی رہنمہ مرد اور خواتین قاضیوں کو بھی تحائف دیا گئے چترال میں اس تنظیم کی کوڈینیٹر سید حریر شاہ کلاش لوگوں کی تمام مسئل کے بارے میں زشاند رضا اور تنظیم کے عراقین کو اگاہ کرتے رہے گا مہمانوں کی آزاز میں کلاش خواتین نے ثقافتی شو کا بھی احتمام کیا اس تنظیم کے عراقین نے بمورد میں شجرکاری مہم کی سلسلے میں واقع بھی احتمام کیا اور پودے لگا کر یہ پیغام دیا کہ آئندہ اس حسین وادی میں آنے والے وفد یا سیاہ اگر پودے لگاتے رہیں گے تو اس طریقے سے بہت جل جنگلات کی کمی پر قابل پائے جائے گا واضح ہے کہ اس تنظیم میں پروفیسر ڈاکٹر مہرین تعلیم بیروکریٹس اور آلا پیشوں سے وابستہ انٹریچول لوگ موجود ہیں جو رضا کرانہ طور پر وطن عزیز کے نام روشن کرنے کے لیے گران قدر خدمات انجام دے رہے ہیں یہ کاروان کلاش کے دورہ کرنے کے بعد سوات روانہ ہوا جن کا مقصد اس خطے میں سیاحت، آمن، روازاری اور بیچاری کی فضاء کو فروہ دینا ہے اہمزادہ قلعہ مطور پی چطرال